پہلے احمد عوی صاحب آپ کے پاس آنا چاہتی ہو کیونکہ یہ جو اب حکومت کاروائی کرنے کا سوچ رہی ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے نقص امن کی بات کی جا رہی ہے اور آپ نے دیکھا کہ ایک کابینہ کی کمیٹی بھی تشکیل پا گئی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو دھر لیا جائے گا ان کو گرفتار کر لیا جائے گا میرے خیال میں پیٹیکس بنایا جا رہا ہے یہ ایک جواز بنایا جا رہا ہے ان کے اوپر مقدمات چلانے کا ان کو کنٹین کرنے کا ان کو مختلف قسم کے مقدمات میں پھنسا کر اور ایک عدالتوں کے چکر تاکہ کسی اور ایکٹیوٹی میں نہ شامل ہو سکیں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دیکھئے اس میں دیکھنا ہوگا ہمیں کہ یہ کہنے والے کون ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ دیکھئے کہ پچھلے تین سالوں میں کتنی لانگ مارچ بھی ہوئی ہیں اتنے تب بڑے پرسیشن ہوئے ہیں وہاں سے مولانا فضل الرحمن کا کراچی سے لے کی اسلامہ تک لانگ مارچ ہوا پھر بلاول گھٹوں نے لانگ مارچ کیا پھر اس کے بعد اتنے بڑے بڑے جلسے ہوئے کسی ایک میں آپ بتائیے کہ کوئی اس قسم کی آنسو گیس کوئی ان کو رکاوت پیدا کی گئی ہو کوئی ان کو مارا کوٹا ہو کوئی ان کے بچوں اور عورتوں اور بچوں کے اوپر کو ظلم کیا ہو اس قسم کا کہ جس جہاں پہ اوکیپائیڈ ایریاس کے اندر جیسے کشمیر کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس قسم کا ظلم ہوتا نظر آیا جیسے فلسطین میں آپ کو ظلم ہوتا نظر آتا ہے کہ وہ شیل بھی استعمال کرتے ہیں اگر گیس کے تو اس قسم کے جو زیادہ زیادہ ڈیمج کر جائے تو یہ بات ہے اب اس کے بعد یہ کہنا آکے جی انہوں نے انہوں نے کہا کہ ایک آدمی نے اگر یہ ایک بات کی ہے آپ یہ دیکھیں کہ کیا اگر ان کے ساتھ جو وہاں سے کے پی کے سے جو لوگ آئے وہ وہ تیڈیشنلی وہاں کے پتھان لوگ جو ہیں وہ اپنے پاس اسلاح رکھتے ہیں کیا لیکن کیا کسی نے ایک فائر جو ہے نوٹ از سنگل بلٹ باس فائر دیکھنے والی بات تو یہ ہے کہ اتنے تمام تشدد کے باوجود سارا پوسیبر رسٹرین انہوں نے اپنے پر رکھا کسی نے ایک گوری نہیں چلائی وہاں پر اور وہ اگر عمران خان نے یہ بات کی ہے تو انہوں نے ایک ایک پوزیشن بتائی ہے لیکن اس کا ڈسپرن کارن تو یہ دیکھئے کہ یا تو کسی نے وہاں سے ایک پہل کی ہوگی احمد عبیل صاحب اس کے اوپر کافی تنقید آ رہی ہے جو ہمارے پختون بھائی ہیں ان کی طرف سے کہ ہم اسلحے ہمیں ایسا دہشتگرد ٹائپ بنا کے پیش نہ کیا جائے ہم اسلحہ ہر وقت ساتھ نہیں رکھتے ہیں اور پھر رانس راولہ صاحب نے ایک اور بات بھی کی وہ میں آگے آپ کو جا کے سناتی ہوں سوال یہ کہ عمران خان صاحب کو یہ بات کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ وہ کہتے کہ ہمیں معلوم تھا کہ بہت سارے لوگ ایسے آ رہے ہیں کہ جن کے پاس اسلحہ ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ ضروری تھا ان کا یہ کہنا نہیں میرا خیال ہے کہ یہ میں بھی اسلحہ پاک ان کو کہنے کی ضرورت نہیں تھی اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اگر بات کہہ بھی دی ہے تو کوسٹن تو یہ ہے کہ کسی نے کسی ایک نے بھی ایک آپ کسی ایک کو بھی سنگل آٹ نہیں کر سکتا ہے کہ جس نے اسلحہ کا استعمال کیا ہو یا ایک بولٹ بھی کسی سے غلطی سے بھی فائر ہوئی ہو یہ تو کوئی this is not the case case تو یہ ہے کہ آپ نے عورتوں اور بچوں کے اوپر اتنے خطناک قسم کے وہ جو شل جو تھے گیس کے وہ استعمال کیے ہیں کہ جس سے not only کہ وہ کئی فیٹ ہو گئے بچے بچوں کے برحال ہو گئے وہ خدا خاصا زیادہ ڈیمیج بھی ہو جاتا یہ کام جو ہے یہ یہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کے تین ساڑھے تین سالہ دور میں تو ایسا با کیا کوئی نہیں ہو